اللہ الرحمن 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 اچھا جی آج جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وٹیز ٹریڈنگ سب سے پہلے ہمیں یہ لفظ کلیر ہونا چاہیے کہ ٹریڈنگ کیا چاہیے ٹریڈنگ کہتے ہیں جناب تجارت کو بڑا آسان الفاظ دیں ٹھیک ہے کسی چیز کا خرید و فروک کرنے لیکن فیزیکلی جو ہے آپ فار ایزمپل یہ بال پوائنٹ ہے یہ آپ نے پرچیز کرنی اور سیل کرنی اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے ایک بائر چاہیے ایک سیلر چاہیے ایک خریدنے والا چاہیے ایک سیل کرنے والا چاہیے ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ بڑھتے جائیں گے اس کے درمیان میں ریٹ کی جو ہے وہ فلکچویشن دیکھیں فلکچویشن کا بھی کی ورڈ آگیا ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے نا یہ ٹرمز ٹرمز سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اس مارکیٹ گرنے یہ مارکیٹ گرنے جب ہم نے جانا ہے تو ان میں یہ ٹرمز کا انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے اچھا یہ کام ہوتا تھا پہلے دنیا میں مینویل اگر آپ ایک ویڈیو ہے وہ ویڈیو آپ یہ ایک مووی ہے سکیم سکیم مووی ہے اس کے نام سے اس کے اندر مینویل ٹریڈنگ دکھائی گئی ہے کہ بھی مینویل ٹریڈنگ کس طرح سے کرتے تھے اور کس بندے نے اس میں کیسے پیسہ کمایا ایک غریب آدمی نے اس میں کیسے پیسہ کمایا یہ ایک سیزن ہے سکیم اگر کسی بندے کو مینویل دیکھنی ہو تو وہ بندہ یہ دیکھنے تو اس کو یہ مارکیٹ کی سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ ابھی ڈیجیٹلی ایسے ہو رہا ہے اور مینویلی ایسے ہوتا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جی مینویل تو ہمیں سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے وہ کر رہا ہے جیسے ابھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جیسے سبزی منڈی میں ہو رہا ہے لے کے آتا ہے مال اس کی بولی لگتی ہے یہ وہ سارا کچھ جو ریٹ اس کا دے دے وہ لے گیا اب اس کے بعد جی یہی کامنا شروع ہو گیا بعد میں تقریباً دو ہزار چودہ میں جب بٹکوئن آیا نا ایک بندے نے بٹکوئن بنایا ٹھیک ہے ٹرانزیکشن ٹرانزیکشن سے مراد کہ اپنی خریدو فروخت جو ہے کوئی بھی چیز خرید نہیں ہے فارجمبل آپ نے جہاز کا ٹکٹ خریدنے ٹھیک ہے وہ آپ کس کے ذریعے خریدو بٹکوئن کے ذریعے اس وقت اس کا ریٹ تھا دو ہزار ڈالر کتنا تھا دو ہزار تب ڈالر ریٹ تھا اب اس کا چھبیس ہزار ہے اس وقت جو مارگیٹ میں چل رہا ہے اور یہ ستر ہزار سے واپس آیا ابھی لوگ کہتے ہیں اور ہمارے جو انیلسیز ہیں وہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ دو ہزار پچیس میں یہ ایک لاکھ کراس کرنے والا ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ ڈالر ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ جو ایک کرنسی آگئی اس کو کہتے ہیں جی کرنسی لیکن اس کو نام ساتھ کہہ دیتے ہیں یعنی کرنسی تو پھر روپی بھی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کرنسی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی ورچول کرنسی کیا کہیں گے اب یہ آپ اس کو پکڑ نہیں سکتے اس کا سکہ نہیں ہے اس کا کاغذ نہیں اس کو صرف دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے صرف ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر انٹرنیٹ کے بغیر میں ٹھیک ہے ویسے تو اب ہمارے روپیز بھی انٹرنیٹ بھی چلے گئے ہیں یہ بھی ورچول بھی ہے اور فیزیکل بھی ہے یعنی ہزار پہ آپ کا فیزیکل بھی ہے اور ہزار پہ آپ کا ورچول بھی ہے اب یہ ورچول کرنسی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا آنر تو ہے نا سٹیٹ بینک روپی کا آنر کون ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے سٹیٹ بینک ہے پاکستان ٹھیک ہے لیکن ورچول کرنسی کا آنر جو ہے اس نے کہا کہ یہ کرنسی میں نے بنا دی ہے اب اسے آپ ریدہ فروس کرو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا بڑے لوگوں نے اس میں پیسے ڈالے اب اس میں کسی ملک نے اس کو یہ ریگلرائز نہیں کیا اس وجہ سے اس میں لوگ اپنی جو ہے وہ بلیک منی بھی کرتے ہیں سرہ کچھ ہی کرتے ہیں لیکن آپ اس فکر سے باہر آگے نا آپ ہم جو جائز کام کر رہے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں ہم اس پہ اس کو یوز کریں ٹھیک ہے کہ ہم اس سے چیزیں خریدیں گے اور بچیں گے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے پیسوں سے ہم اپنے روپیز لیتے ہیں یعنی ہزار پہ اپنا لیا اس سے مارکیٹ میں گئے مارکیٹ میں ٹھیک ہے مارکیٹ میں جا کے لسٹ آف کرنسیز آویلیبل ہے کونسی ورچول جیسے کہ بٹکوین ہے ویسی ہی اور ون تھاؤزن پلس کرنسی ہیں وہ ہم نے اس مارکیٹ میں جا کے مارکیٹ بھی بہت ساری ہیں ٹھیک ہے مارکیٹ کون کونسی ہے بائنانس مارکیٹ ہے ٹھیک ہے بائنانس اور بٹمارٹ ٹھیک ہے کوئن کےپ کوئن بیس سوری ٹھیک ہے ایک ہے ہمارے پاس اوکے ایکس یہ ساری مارکیٹ ہے یہ ساری ہاں جی یہ ہمارے پاس آگے مارکیٹ اب یہ روپیز میں تھے انڈین روپیز بھی تھے اب لوگ چاہتے تھے کہ ہم انڈین میں بھی خریدے انڈین سور پہ اور ترہ کا ریٹ ہے تو درمیان میں ایک سٹینڈڈ ریٹ آگے آگے کرنسی ٹھیک ہے امریکہ نے اسے ریگولرائز کی اس نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ ڈالر میں پیسوں کو کنورٹ کرو ڈالر میں ڈالر سے آگے مارکیٹ میں جاؤ مارکیٹ میں آگے جا کے کوئی بھی ایک ورچول کرنسی خریدو خریدو بیچو خریدو بیچو خریدو بیچو ہر کرنسی کا ریٹ علیہ دا چل رہا ہوتا ہے یعنی مجھے دل کیا میں نے ایک ٹوکن جنریٹ کیا اس کی کرنسی بنائی اور اسے کسی بھی مارکیٹ میں جا کے ریجسٹر کروایا اب اس میں ایتھینٹک مارکیٹ جو ہے اس وقت مارکیٹ جو چل رہی ہے انٹرنیٹ پہ وہ چل رہی ہے بائنانس میں اس مارکیٹ پہ گیا اس مارکیٹ پہ جا کے میں نے کوئی بھی ایک کرنسی دیکھی جس میں کیسے کوئن میں نے کیسے سیلیکٹ کرنا اس کو کہتے ہیں کوئن ہنٹ کوئن ہنٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ میں کتنی دفعہ خرید دوں اور کتنی دفعہ بیچوں تو مجھے جو ہے پروفٹ یعنی میں نے یہ بٹکوئن ہے کتنی دفعہ میں اس کو خرید دوں اور کتنی دفعہ میں اس کو بیچوں تو مجھے شام کو ایک ہزار ڈالر بن جائے تو مجھے اتنے پیسوں کے آگے یہ بٹکوئن خریدنے ہوں گے تو ابھی تو یہ چھبیس ہزار کا ہے چھبیس ہزار ڈالر کا ٹھیک ہے تو چھبیس ہزار ڈالر کے میرے پاس روپیز ہوں وہ میں ان سے ڈالر خرید دوں ڈالر کے بعد میں بٹکوئن خرید دوں اور بٹکوئن کو پھر بیچ دوں پھر آگے کوئی خریدنے والا بھی ہونا چاہیے اگر کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو آپ فس گئے بیچنے والے اگر خریدنے والے زیادہ ہے تو بائر بائر لیکوڈیٹی زیادہ ہے اگر بیچنے والے زیادہ ہے تو سل لیکوڈیٹی زیادہ ہے تو اب اس میں کافی ساری ٹرمز بھی آپ کے سامنے ہو گئی ہیں بیسک بیسک ٹرمز ہیں یعنی یہ آپ کو کم از کم دماغ میں ہونی ہی چاہیے کوئی سٹریٹیجی بنانے کے لیے کوئی سمجھنے کے لیے مارکیٹ میں ان ہونے کے لیے تو یہ کرپٹو کا یہ ٹریڈنگ کا بیسک رول ہے اب اس کے لیے ہمیں دیکھیں کتنے رستے ہمارے سامنے کھل گئے ہیں کہ ابھی میں نے کوئی کام کرنا تو یہ میرا فلو ہے اس فلو کو میں نے یوز کرنا ہے اب سوال آئیں گے یہ روپیز کو ڈالر میں کیسے کنورٹ کریں ٹھیک ہے کون سی مارکیٹ سیلیکٹ کریں کس مارکیٹ کے اوپر رست کرنا چاہیے کون سی مارکیٹ زیادہ اچھی ہے کون سی مارکیٹ کی فیس دیکھیں نا اس مارکیٹ نے جب ہمیں اس میں خریدو فروز کا موقع دینا ہے تو اس نے فیس بھی لینی ہے تو وہ کون سی مارکیٹ کی فیس کتنی ہے ہر مارکیٹ کی فیس الگ ہے یعنی ہم ایک ٹرانزیکشن کریں گے میں ایک دفعہ خرید دی تو میں نے اس کی فیس دے دی پانچ ڈالر چھبیس ہزار کی میں نے ایک بیٹ کو خرید دی اور پیچھے میں نے فیس کتنی دی پانچ ڈالر ابھی میں بیچوں گا تو بھی دوں گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی سیلنگ بائنگ میں فیس بھی کٹتی وہ مارکیٹ پر وہ کون سی ہے وہ کیسے کرنا ہے یہ سارا اس کورس میں پھر آگئے اس میں حصہ آئے گا ورچول کرنسی کون سی ہے اس کے لیے اب مجھے انٹرنیٹ کیونکہ اب جیسے جیسے یہ دور بڑا میانول سے ڈیجیٹل ہے ڈیجیٹل سے اور ایڈوانسمنٹ آگئے ٹھیک ہے ایڈوانس ہو گیا ایڈوانس میں کیا ہوا آن لائن ٹھیک ہے ٹول آگئے اس کو خریدنے کے لیے اس کو انیلسیز کرنے کے لیے کون سی بہتر ہے کون سی کرنسی بہتر ہے کس میں زیادہ پیسہ لگانا چاہیے لوگ اس پہ خبریں دیتے ہیں اس پہ نیوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں لوگ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں یہ سارے کام جو ہیں وہ اب نیٹ پہ چل رہے ہیں اب ان میں ہمیں ٹولز بھی سیکھنے ہیں نیوزز کا انیلسیز بھی کرنا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل انیلسیز ٹیکنیکل ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے نا کون سی بڑی کمپنی ہے ٹیسلا کمپنی ہے یہ اپنا شیئر کہاں انویسٹ کر رہی ہے بیٹکوین پہ انویسٹ کر رہی ہے ایثیریم پہ انویسٹ کر رہی ہے ایثیریم بھی ایک کوئن کا نام ہے ٹھیک ہے سولانا پہ انویسٹ کر رہی ہے سائیبر پہ انویسٹ کر رہی ہے کس پہ انویسٹ کر رہی ہے کون سا پروجیکٹ کہاں چل رہا ہے کس کمپنی نے کس کوئن نے اپنا جو پروجیکٹ ہے کہاں پہ لگایا ہوا ہے تو یہ سارا ٹیکنیکل انیلسیز میں آئے گا ہمیں اس طرف ابھی نہیں جانا ہمیں صرف ادھر بیسکس کی طرف آنا ہے اور ان بیسکس کے اوپر توجہ دینی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے اس کو بار بار سنیں ویڈیو کو تاکہ آپ کی بیسکس کلیر ہو جائے بیسکس ترمینالوجی بیسٹ اپنے